اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے بائیس شون کا جو تحریری حکم نامہ ہے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس تحریری حکم نامے میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو کے نام زرچیف جسٹس بھی ہیں ان کا ہٹایا گیا نوٹ جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے اضافی نوٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے نوٹ میں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنے جو ساتھی ججز ہیں ان کو خیر ضروری کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے یہ ایک جملہ جو ہے سپریم کورٹ کی حالت اظہار کا اکاس ہے کہ جو اس وقت وہاں پر ہے یہ جو نوٹس ہیں اس کے اندر بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ بھی کہی گئی ہیں کازی فائز عیسیٰ جو ہیں پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ عدالت عظمہ جیسا آئینی ادارہ جو ہے اس کو فرد وحد کی مرضی کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا اور پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور دو سینئر ججز پر ہوتا ہے لیکن اگر قانون یا تو ہے یا پھر نہیں ہے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اپیلیں قابل سمات ہیں یا نہیں ہیں درمیان میں کوئی چیز جو ہے وہ لٹکیوی قانونی طور پر نہیں رہ سکتی ہے اسی طرح سردار سردار تارک مسود جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک روز قبل جو ہے جنہوں نے پٹیشنز فائل کی ہیں ان وقلہ کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوتی ہے آؤٹ آف ٹرن جو ہے ان کی اپیل فوری طور پر سمات کے لیے لگ جاتی ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ زیر التوا مقدمات جو ہیں درخواست جیگر جو درخواست گزار ہیں ان کو بھی چیف جسٹس سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی اسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو بینچ تشکیل دیے جا رہے ہیں اس میں ایک مخصوص پیٹرن جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے چند معزز ججز کے سپیشل بینچ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں فل کورٹ نہ بنانے سے عدالت کی اتھارٹی اور فیصلوں کی قانونی عرصیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یہ وہ صورتحال ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ عدالت عزمہ ہے یہاں سے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں آج پانچ جولائی انیس سو ستتر کو بھی آپ یاد کر رہے ہیں گو کہ یہ دن جو ہے یہ ایک عامر نے ایک جمہوری وزیراعظم کا تختہ الٹا تھا لیکن اس کے بعد اسی جمہوری وزیراعظم کو جو ہے بعد میں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پانسی پر چڑھا دیا گیا تھا معاملات یہاں سے نہیں شروع ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا آغاز ہی ایسے عدالتی فیصلوں سے ہوتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ اف پاکستان جو ہے ان پر نظر ڈالے اور آج جس طریقے سے ہر چیز ابر کر سامنے آ رہی ہے تو ان فیصلوں میں سے سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہ نکلے کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو کر لیے گے اور پھر عدالت کے ذریعے ان کو کروایا گیا آج صورتحال جو ہے اسی نویت کی درپیش ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ تقسیم بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس تقسیم کے نتیجے میں عدالت کی جو جانبداری ہے وہ اب ایک بہت بڑا آہ ماملہ بن گئی ہے اور غیر جانبداری جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یا نشان جو ہے وہ لگ گیا ہے یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہاؤس ان آرڈر ہو اور معاملات جو ہیں ان کو قانونی اور آئینی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ لے کر چلا جائے بہت سارے اہم مقدمات جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہیں مزید اہم مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے ایسی صورتحال میں اگر عدلیہ جو ہے وہ غیر ضروری کشم مبتلا ہے تو پھر اس بات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آہ مطمئن کر پائے گا اس تاثر کو آہ یقینی بنا پائے گا کہ غیر جانبدارانہ فیصلہ ہے اور اس کا حال وہ نہیں ہوگا جو چودہ مہی کو انتخابات ہوں گے والا ہوا تھا یہ اگر اس طریقے سے معاملہ چلے تو قانون کی علمداری کمزور پڑے گی اور پھر انار کی ہی جنم لیتی ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب سابق چیئرمنٹ سینٹ رہے ممتاز ماہر قانون ہے پاکستان کی آئینی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حویز صاحب ممتاز قانون دان ہے سابق ایڈوکیٹ جنر پنجاب رہے وسیم سجاد صاحب میں نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جملہ کورٹ کیا یہ میرا خیال ہے کرکس ہے اس ساری صورتحال کا کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ایک غیر ضروری کشم کشم مبتلا کر رکھا ہے وسیم سجاد صاحب جب فیصلہ ساتھ غیر ضروری کشم کشم مبتلا ہوں تو پھر فیصلوں کی نویت پر سوالیاں نشان بھی لگیں گے پھر ان کی علمداری جو ہے وہ بھی چیلنج ہو جائی بات یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال ہو کہ تقسیم ہوتی ہے جو جس میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اختلاف ہے جو سامنے پبلک کے آ رہا ہے نوٹس آہ لکھے جا رہے ہیں اور جو اندر کی باتیں ہیں وہ باہر پبلک میں آ رہی ہیں جس سے وہ جو کشم کش ہے ٹینشن ہے یا سپریم کورٹ کا وقار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک وقار تھا اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درامت کراتا تھا وہ بھی پہلی جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے تو اب جو آہ قانون جس کے بعد یہ صورتحال مزید خراب ہوئے وہ ہے جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے اب اس سے پہلے جو قانون ہے جو رولز وہ یہ ہے کہ جو بنچ بنانا ہے وہ اختیار ہے چیف جسٹس کا وہ کسی کیس پہ کیا بنچ بناتے ہیں کتنا بڑا بنچ بناتے ہیں کتنے ججز اس میں ہوتے ہیں کون اس کو ہیڈ کرتا ہے یہ چیف جسٹس کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے ان کی سواب دیتی ہوتا ہے اب اس کو ایک ایکٹ کے تحت تبدیل کر دیا گیا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ قانون میں اس قسم کی بنجائش تو ہے اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے خود ہی اس پہ عمل عمل درامت پہ روک رکھا ہے اب وہ سپریم کورٹ کے بنچ نے کیا ہے عدالت نے کیا ہے لہٰذا اس کو بتنازع بنانا مناسب نہیں ہے میرے خیال میں اس کا فیصلہ ہو جانا جلدی یہ تو ٹھیک ہے صحیح ڈیمانڈ ہے لیکن یہ کہ جی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کوئی ججز کہتے ہیں جی میں شامل نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے سپریم کورٹ کی یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس سے ملک کے جو دیگے حالات ہیں سیاسی حالات قانونی جو معاملات ہیں اور آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے بہت سی ایشوز آئیں گے وہ متاثر ہو گئے اور اگر سپریم کورٹ ایفیکٹیو نہ رہا تو میرا خیال میں ہمارا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور آئندہ بہت سی ایسی مشکلات آئیں گی جس کا بھی ہم شاید ادراک بھی نہیں کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے شاید اس کا علاج یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ بٹھا دیا جائے شاید یہ اس کا علاج ہے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ سپریم کورٹ اس وقت تو بہت ہی ایک تقسیم شدہ چیز نظر آ رہی ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشنل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک احمد اویسا یہ بارز کا بھی مطالبہ تھا یہ آہ لائرز کمیونٹی کا بھی مطالبہ تھا کہ یہ جو آہ چیف جسٹس آف پاکستان کا سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں پھر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں آہ اس کے اندر کوئی مشاورتی راستہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ پھر آہ جو درخواست گزار ہے یا اس کا مخالف ہے اس کا اتراز جو ہے آہ اس کو آہ ختم کیا جا سکے اور یہ بات کہی گئی تھی کہ چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ترین ججز جو ہیں ان کو شامل کر دیا جائے تاکہ ایک آہ رائے جو ہے آہ وہ اس میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آہ آہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ آہ جسٹس عمر اطاب بندیال جو ہیں انہوں نے کچھ آہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ مشاورتی جو تقاضے ہیں آہ وہ پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں جبکہ چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے تو فل کوڑ کا اجلاس بھی نہیں بلایا مشاورتی عمل کا کوئی طریقہ کاری وضع نہیں کیا اور آہ اگر اس طریقے سے کوڑ چلے گی تو پھر وسیم سجاد صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ آہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے آہ یہ آپ نے آہ اچھا سوال کیا ہے اور ابھی آہ وسیم سجاد صاحب نے بڑی وضاحت سے اور بڑی اچھی طریقے سے یہ ساری بات جو ہے وہ اپنے نکتہ نظر میں بیان کیا ہے جس میں یہ یہ ایک بات کے اوپر بڑا ایمفیسیس ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کوٹ ایک ادارہ ہے اور سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم اس کے بعد تو اس سے بڑا جو ہے وہ عدالتی نظام میں کوئی اور ادارہ تو نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی ان کے اختلافات یا بیچ میں کوئی ڈیفرنسز ہیں کوئی ایسی اپینین میں اختلاف موجود ہیں تو یہ پبلک میں کبھی نہیں آنے چاہیے پبلک میں یہ تاثر کبھی نہیں آنا چاہیے اس سے انسیٹیوشن کمزور پڑتا ہے اور ایک دوسرے کہ پھر جو صورتحال جیسی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فائز ایسا صاحب نے بھی ملکل ایک ایک ایسا انداز بنا لیا ہے کہ وہ سکور وننگ پوزیشن میں کہ جو سے آپ سکور سیٹلنگ کرتے ہیں آپ اپنے اوپرنٹ کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو یہ اس نئے قانون کو جب چیلنج کیا گیا تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بڑی دیر سے یہ بات چل دی تھی آپ نے درست فرمایا کہ یہ ایک بات تھی کہ یہ کلی ایک شخص کے اوپر یہ سارے اختیارات نہیں ہونے چاہیے اس میں کوئی ایسا طریقہ کار ہو جہاں پہ وہ ایک آبٹری ایٹیچوڈ جو ہے وہ ان کا نہ رہے لیکن یہ نظام ایک عرصے سے چل رہا تھا اور اس میں ایک کوئی ایسی برائی بھی موجود نہیں تھی یہ درست ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اور ڈائنمکس جوہاں بدلتے رہتے ہیں اور آپ کو نئی سنئی تجاویز بھی لے کر رہے ہیں اور اس میں ایمپروومنٹ بھی کرتے رہے ہیں لیکن ایک سب سے بڑی وجہ جب یہ قانون بنانے لگے ہیں اس میں جو رولزین پروسیجر کے اوپر جب بھی نئی انیکمنٹ کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں اس کو جب آپ زیر بحث لا رہے ہیں اس سے پہلے اس ادارے کے ہیڈ سے رویٹ کے ان سے تو کانفرنس میں لے آپ ان کو یہ بلکل ایسا یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ آم فورسز کے متعلق آپ نے کوئی ایک نئی کوئی قانون سازی کرنی ہے یا اس میں چیف آمی سٹاف کے جو آثارٹیز ہیں ان کی جو پاور ہے اس کو پلپ کرنا ہے یا کوئر کمانڈرز کی پاورز میں آپ نے کوئی رد و بدل کرنا ہے یا آپ نے جب میلیٹی بورڈ پیٹھتا ہے اس کے اندر اس کے نظام میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو کیا آپ بغیر ان سے مشورہ کیے بغیر بیٹھ کے لیجسوشن کر لیں گے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے اس میں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت بہت بنیادی نویت کے مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ ویسے بھی اب انصاف چھٹیوں پر چلا گیا ہے وہ اسے وہ کب واپسی ہونی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ چیف جسس صاحب بھی پندرہ سپتمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ پندرہ سپتمبر تک اب رویہ جو ہے وہ ایک لیم ڈک والا ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ نئی کیسز جو ہیں وہ آئیں گے اگر آئیں گے تو پھر وہاں سے کس طرز کا آپ کو صورتحال دکھائی دے گی دیکھیں جی آ دو قسم کے کیسز آئیں گے ایک تو وہ کیسز جو روٹین کے کیسز ہوتے ہیں جو عام آ سیول کیسز یا فوجداری کیسز ہوتے ہیں بہت خیال اس پہ تو کوئی دکت نہیں ہو گئی اور جو بھی بنچز ہو گئے وہ فیصلہ کریں گے معاملہ آگے چلے گا لیکن جب سیاسی نوعیت کے کیسز آئیں گے تو پھر یہ اختلافات پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پہلی سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے اب یہ فیصلہ نہ ماننا یہ کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا کچھ عرصہ پہلے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا ایک توہینی عدالت ہے اور توہینی عدالت کے بہت سنگین اثرات ہوتے ہیں اس چلے لیکن اب عام جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ میں نہیں مانوں گا سو اگر سیاسی نویت کے مقدمات آتے ہیں تو یہ مسئلہ چلے گا اور اس میں میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو پندلہ ستمبر کو انہوں ریٹائر ہو جانا ہے اس سے پہلے کوئی حکمت عملی کرنی چاہیے اور شاید جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا حل یہ ہو کہ آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس صاحب بیک فوٹ پہ گئے ہیں میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کا جو جو اختیارات ہیں یا جو ان کا رول ہے وہ یقینی متاثر ہوئے ان چیزوں سے کیونکہ سپریم کورٹ کی جو قوت ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہوتے ہیں سارے ججز ہوتے ہیں اور مجھے یاد نہیں کہ اس قسم کی سنگین تقسیم سپریم کورٹ کے اندر آئی ہو اختلاف اندر ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی کسی زمانے میں اختلاف آئی تھے لیکن باہر اسٹا نہیں آتے تھے کہ جج صاحبان بیٹھتے ہیں ساتھ ایک نوٹ جاری ہو جاتا ہے جو عام پبلک میں آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چیف جسٹس کی پوزیشن بھی متاثر ہوئی ہے ان کی افیکٹیونس بھی متاثر ہوئی ہے اور سب سے اہم یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی بطور ایک سپریم کورٹ جو ادارہ ہے جس کا پاکستان کی آئین میں بہت ہی اہم رول ہے یعنی آہ تمام اداروں کو آئین کی حدود کے اندر رکھنا اگر کچھ ڈسپیوٹ ہے فیڈریشن اور پروونسز میں اس کے فیصلے کرنا آئینی جو معاملات آتے ہیں محسن کے الیکشن کب ہوگا کیا ہوگا یہاں پہ تو ایسے معاملات بھی آئین کہ وزیراعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا اسیمبلی ٹھیک ہے غلط ہے یہ سارے معاملات بڑے سنسیٹیف قسم کے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جیف جسٹس صاحب کو اس چیز کا اطلاق کرتے ہوئے شاید بہتر ہو کہ فل کورٹ میٹنگ بلالیں فل کورٹ بٹھا دیں پھر شاید سپریم کورٹ آگے اب اس میں احمد ویسپ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال جو ہیں انہوں نے بحثیت چیف جسٹس اپنی ذات کے حوالے سے تو جو ہوگا تاریخ فیصلہ کرے گی لیکن بطور چیف جسٹس انہوں نے اس عوضے کی قوت کو جو ہے نیوٹرلائز کیا ہے کمپرومائز کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کی ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے اپنے فیصلوں پر عمل کرانے کی وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے دی بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ بہت بڑا کوسچن ہے اور یہ ہر شخص جو ہے اس کو بڑی تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے لیگر فرٹینٹی بالخصوص اور دیکھئے تاریخ میں آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو اصولی موقف کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور احتیار کرنا ہوگا کہ اس کو پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور یہی جرت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے سچائی کے اوپر ہے حق بات آپ نے کہنی ہے انصاف کے تقاضی پورے کرنے ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ نے تاریخ خود بخود آپ کو زندہ رکھتی ہے اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو انسان بعض وقت اس خوف سے بہت ساری چیزیں نہیں کرتا کہ پتہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے کل کو میرے مجھے نقصان نہ پہنچ جائے تو دیکھئے جام تو ایک دفعہ جانی ہے اور ایک ہی دفعہ وہ جب چلی جانی ہے آپ خوف سے بھی اتنا ہی زندی اتنا ہی سانس لیں گے اور آپ جرت سے بھی آپ نے اتنا ہی سانس لینے ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے خاص طور پر جب ایک اتنے بڑی منصف کے اوپر فائز ہو اور تاریخ ساتھ ایک سٹیج سے بھی گزر رہا ہو پاکستان جو اس وقت جس جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے یہ بڑی تاریخ ساتھ حالات ہیں اور یہ ہسٹری بھی ان کو جب لکھے گی تو بڑی تنقیدی نظر سے یہ باتیں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اور آپ کو معروم ہے کہ ہسٹری کا جو قلم ہے وہ بڑا کیلس لی کہتے ہیں بڑا ظالمانہ طریقے سے چلتا ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منصف پہ انہوں نے جو جرت دکھانی چاہیے تھی جو بورڈلس ہونی چاہیے تھی مثلا یہ کہہ دنا ایکزیکٹیف کی طرف سے کتنا ہی بڑا وہ حکومت کا کوئی آدمی ہو کتنی ہی بڑی کوئی پارلیمنٹ ہو جب پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے ایکزیکٹیف اپنی جگہ ہے اور جوریشری اپنی جگہ ہے جو جوریشری ایک لحاظ سے ان سب کو کنٹرول بھی کرتی ہے ان سب کے معاملات کو ایک ایک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بیلنس کریئٹ کرتی ہے اس کے لحاظہ ان کو اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے تھے کہ جہاں پر بھی میٹر آئے گا کنٹرول بھی کورٹ کا کوئی اتنی کھلم کھلک جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تظلیل کرے جج سیوان کی چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کی پاکستان کے آئین کے دفعات کی اور تماشا بنائیں وہاں پر تو آپ سوچئے کہ اس وقت سپریم کورٹ کی خاموشی چیف جسٹس کی خاموشی یہ لوگوں کی نظر میں وہ کرنسی کھو دے گی اور کھو رہی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے میں آتا ہوں احمد ویسہ مجھے ایک بریک لینا پڑھا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصص کے مشہل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک وسیم سجاہ صاحب جو بات احمد ویسہ صاحب کر رہے تھے لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے جو فیصلے تھے یا جو آڈیو ٹیپس آئیں انہوں نے خود کو ایک پولٹیسائز فریم میں ڈال لیا اور ایسے لگا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے ایک خاص پارٹی کی طرف زیادہ ہے ماضی میں عدالتیں ہماری استعمال ہوتی رہی ہیں اور اس کے مثالے بھی ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہو چاہے وہ بھٹو صاحب کی بھانسی ہو اس کو تو اب تک judicial murder کہا جاتا ہے تو یہ جب situation ہوتی ہے اور پارلیمنٹ پر کھڑی ہو کہ جناب نہیں اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو کیا یہ clash of dichotomy of power ایک تو جی آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو اس situation میں ڈال دی ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہو کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی تو کوئی آڈیو سامنے نہیں آئی وہ جو آڈیو آئی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی ساس کے اور ان کی ایک جاننے والی اس کے درمیان ایک conversation ہے جس کا چیف جسٹس کے بارے میں کوئی کوئی تعلق نہیں ہے یا تو چیف جسٹس خود کوئی بات کرتے یا کوئی ایسا رمارک دیتے کہ ان کی جانبداری نظر آ رہی ہو وہ تو قابل فہم ہے لیکن اگر ان کی ساس یا کسی کی والدہ آپ اس میں باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک عام شہری یہ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی آہ دالتی معاملات پر اثر نہیں ہوتا تو اس لیے یہ کوئی آہ لیکن جو سامنے معاملات سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کچھ وجوہات بیگراؤنڈ بھی ایس چیز کا کہ جس کی وجہ سے عدالت میں تقسیم شروع ہو گئی اب اس تقسیم کو ختم کرنے میں چیف جسٹس صاحب کو کوئی رول کرنا چاہیے اور نہ صرف چیز جسٹس نہیں ہو چاہتی ہیں کہ یہ ختم ہو تو میں خیال ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اب دو مہینے رہ گئی ہیں دو تین مہینے ٹھیک ہے کچھ تو چھٹیوں میں وقت گزر جائے گا باقی جو ہے وہ ملاقاتوں میں گزر جائے گا میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی خواہش یہ ہوگی کہ میں جاؤں تو سپریم کوٹ ایک باوقار ایک یونائٹ ادارہ ہو کیونکہ تاریخ اس طرح نہ ان کو یاد کرے کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ چھوڑ کے گئے جو تقسیم شدہ ہے جو پہلے سے کم آہ ایفیکٹیو ہے میرا خیال میں وہ یہ نہیں چاہیں گے اگر کوئی حل نکل سکتا ہو تو کرنا چاہیے تو اس میں میرا خیال میں جو ججز ہیں خصوص اس یعنی سب سارے ججز بڑے سینئر ہوتے ہیں سپریم کوٹ کے لیکن ان میں جو سینئر موس ججز ہیں میرے اپنی تجویز ہوگی کہ ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس معاملے میں کوئی ایسا سلوشن نکالیں بعض چیز تاکہ سپریم کوٹ کا بغیار بچ جائے ججز کی اتنی بات نہیں ہوتی ججز آج چیف جسٹس ہیں کل کوئی اور آ جائے گا لیکن سپریم کوٹ کا ادارہ جو ہے وہ اگر متاثر ہوا تو پھر بہت سالوں تک ہم اپنی جو لیول ہے جو جمہوریت کا مارا سٹیج ہے یا عدالت کا جو وقار ہے وہ پھر ہم حاصل نہیں کر سکیں گے احمد ویس سب دیکھیں کئی لمحات ایسے آئے ہیں جہاں پر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے مقدمات کے حوالے سے آہ بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جناب آپ فل کوٹ بنا لیں فل کوٹ سن لے جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا کیا عمر مانے تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ مطلب اگر فل کوٹ بن جاتا اب بھی بن جائے اب بھی یہی تقاضہ ہے گھر کے اندر سے تقاضہ ہے کہ جناب سارے مل بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے جو بھی ہوگا وہ سارا تسلیم ہوگا سارا سیاپہ ختم ہو جاتا ہے تو کیوں عمر اطاب بندیال صاحب کیوں اس بات پر نہیں راضی ہوتے کہ نہیں بینچ وہی بننا ہے جو پھر کہا جاتا ہے تو اطراز ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا بات کی ہے آپ نے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو میں آپ سے جیسے بھی وسیم سجاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انسان اپنے جو موقع پر اختیار کرتا ہے اور اس میں جسنی صداقت اور سچائی کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے تو تاریخ میں وہ زندہ رہتا ہے اور دو ہی طریقے ہیں نا آپ اپنے موقع سے ہٹیں گے تو you will be buried in history ڈب جائیں گے تاریخ میں کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں ہے لیکن لوگ اچھے نام سے تو یاد تب ہی کریں گے کہ آپ نے ایسا موقع پر اختیار کیا اور وہاں پر آپ ڈٹکے کہ یہ بات سچائی کی ہے انصاف کی ہے میں یہاں کھڑا ہوں دوسرے بات یہ ہے کہ یہ فل کورٹ والی ایک situation میں جہاں فل کورٹ کا انہوں نے تقاضی کیا تھا بڑا ظہر سے وہ four three three two والی judgment کے ایشو کے اوپر وہ موقع غلط تھا انتا میرا خیال میں وہاں اس ایشو کے اوپر فل کورٹ کی ضرورت نہیں تھی البتہ یہ military کورٹ کا جو ایشو آیا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ چاہیے تھا ان کو کہ یہاں پہ یہ فل کورٹ بٹھاتے ہیں اور یہ میٹا جو ہے ایک بہار صورت ہمیشہ کے لیے یہ سیٹل ہوتا کہ military کورٹ جو ہے وہ civilians کے اندر کہاں تک وہ اس کی authority ہے کہاں تک نہیں ہے کہ وہ ان کا trial کر سکتے ہیں اور article 10A کی جو requirements ہیں کیا military کورٹ اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے اور کیا وہ article 175 کے اندر آتے ہیں یہ اس فائزار کی میں آتے ہیں یہ بہت سارے issues ہیں جو ابھی بھی زیرے بحث ہیں لیکن اگر اس کے اوپر فل کورٹ پورے کا پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتی تمام جائے صاحبان اس میں ہوتے تو شاید قاضی فائزی صاحب کو بھی یہ موقع نہ ملتا جو انہوں نے اس وقت ایک وہ ہو جاتا ہے احمد ویس صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے چکے وسیم سجاد صاحب اب قاضی فائزی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ نہیں فل کورٹ بنا رہے آپ کی authority متاثر ہو رہی ہے فیصلوں کی جو اہمیت ہے ان کی حصیت ہے ان کی ان کا معتبر ہونا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے مسئلہ احمد ویس صاحب نے جواب نہیں دیا مسئلہ کیا ہے عمرہ طعب بندیال صاحب کو پورا اعتماد میں حسوس نہیں کرتے کیا ایشو کیا ہے دیکھیں جی یہ تو مشکل ہے باہر بیٹھے ہوئے کہنا کہ مسئلہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ان کی دور میں یہ قانون آیا ہے نا ہو سکتا ہے وہ یا محسوس کرتے ہو کہ یہ قانون ان کے اختیارات کو کم کرنے یا ختم کرنے کیلئے کیا گیا ایک سپیسیفک قانون ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ کو آج کی نہیں کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہے جب یہ عمرہ بندیال صاحب چیف جسس بنے تھے اس وقت بھی سبریم وٹ کے اندر ایک تقسیم نظر آ رہی تھی اور خیال تھا کہ چونکہ ایک نئے چیف جسس سب آ گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں تو کوشش تو ان کو کرنی چاہیے باقی جسس کو بھی کرنی چاہیے بہرحال جسس آپ نے کہا کہ اب دو مہینے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد نئے چیف جسس سب آ جائیں گے میرے خیال میں ان کی آنے سے بھی حالات بدلیں گے کیونکہ ان کی سوچ وہی ہے جو اختلافی جسس ہے ان کی بہتر ہوں گے میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ احمد عویس صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفت کو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ